اسلام علیکم ایسی ٹیو نیوز کے ساتھ میں ہوں شکیل افیض اور اس وقت ہم مجھونے شوڑ کو روڈ پر یہاں پر ایک گاڑی کا ابھی ابھی ایکشیڈنٹ وائیو روڈ سے نیچے اتر گئی ہے یہ بکھر سے آ رہی تھی اور موہے والا جا رہی تھی ڈرائیو کے مطابق یہ گاڑی بریک فیل ہونے کی وجہ سے انہوں نے ادھر روڈ کی طرف اتاری ہے اور مصافر سارے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے ہیں کسی کو کوئی زخمی نہیں ہوا کوئی خراش نہیں آئی اور گاڑی کو کافیات تک نقصان پہنچ چکا ہے تو اسی لیے کہا جاتا ہے حکومت بھی بار بار اویرنیس دیتی ہے کہ آپ مطابق ڈرائیو کریں خود کو بھی محفوظ رکھیں اپنے مصافروں کو بھی محفوظ رکھیں اور روڈ کے اوپر خیال سے چلیں تو اس طرح کے مزید حادثات سے بچنے کے لیے جتنا ہو سکے ڈرائیو سہبان کو چاہیے کہ مطابق ڈرائیو کریں جب وہ گاڑی چلا رہے ہو اس کی بریک وغیرہ سب کچھ سیٹ کر کے چلائیں آجیود ناظرین حکومت کو چاہیے کہ بس ڈرائیو کی پہلے پروپر ایک کوالیفکیشن کا سیٹ اپ بنایا جائے کہ کم سے کم ان کی میٹر تلیم ہو لسان سے لازمی ہو کوالیفائیڈ ہو ایکسپیرینسڈ ہو تب وہ روڈ پر آئیں تاکہ زیرہ سے زیرہ لوگوں کی جانے بچا سکیں اس طرح کے حادثات سے محفوظ رکھا جا سکیں مسافروں کو اور سب سے ضروری چیز کہ جو بس روڈ پر آئے اس کا فٹنس سارٹی فٹیک بھی ڈرائیو کے پاس موجود ہو تاکہ اس طرح کے حادثات سے بچ سکیں قیمتی جانے جو ان روڈ حادثات میں زیرہ کی بنیاد پر پاکستان جیسے ملک میں گوائی جا رہی ہیں ان سے محفوظ رہا جا سکیں آجیود ناظرین اس باس کا جو حادثہ ہوا ہے اس کے ڈرائیو ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ساری یہ واقعہ ہوا کیسے ہیں یہ گاڑی کا پریسر لیک ہوا تھا اس کی وجہ سے بریک ڈاؤن ہو گیا بریک کی وجہ سے نیچے اتر گئی اچھا یہ گاڑی آیا کہاں سے رہی تھی جاں کہاں رہی تھی بکھر سے آ رہی ہے پاکستان جا رہی اچھا تو آپ پھر کوئی جاننے نقصان وغیرہ تو نہیں ہوا نہیں نہیں جانے اللہ کا شکر جانے بچ گئی تو یہ ادھر کیسے پھر گسی ہے بریک نہیں لگانا نیچے پھر آگے ٹرالے والا کھڑا تھا اس لیے بریک نہیں لگایا تھا اچھا نیچے تار دیا گاڑی نیچے کے رک گئی ہے آج یہ ناظرین ڈریور حضرات کو چاہیے کہ جب وہ روڈ پر آئیں تو اپنے بھی جان کی فاظت کریں اپنے بچوں کے لیے اور مسافروں کی جان کی فاظت بھی کریں کیونکہ وہ مسافر ہوتے ہیں سفر کارے ہوتے ہیں کوئی کسی مقصد کے لیے کوئی کسی مقصد کے لیے اور گورنمیٹا پنجاب حکومت کو بچائیے کہ گاڑی روڈ پر تابہ جاب ات کے پاس فٹنس سارٹیف ٹیک مجود ہو تو اسی کے اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے حکومتی میٹموں کو اپنا کام لازمی طور پر سارا انجام دینا پڑے گا اسی کے ساتھ یہ آپ نے میں اس بان شکیل حفیظ کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نی کے بعد